ایک ہی خاندان میں محبتوں کے شگوفے کھلانے والے مختلف ارکان سلام علیکم جی کیا آلے جنیت صاحب آپ خیریت سے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے انسان سے مل کے ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے ہمارے ویورز بہت مطالبہ کرتے ہیں محبت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے آئے 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 یہ جنیت صاحب یہ سارا علم انہوں نے بسوں میں پھکی بیشتے ہوئے جاسم کی کیا کرتے ہو درانی اتنی خوبصورت عطبی گفتگو کرتے ہوئے یہ کیا گھر گھر سے پٹ بندی ہے درائی ایسی عادت ہے یہ درانی کو یہ کرنے کی کئی دفعہ نشانہ باندھ کے یوں کر کے خود ہی اپنا شکار اڑا لیتا ہے درانی صاحب ایسے بائدہ میں آپ غائب کا ہیں میں ایک ڈیڑھ مہینے سے مسلسل آپ کو فون کر رہا ہوں آپ لیفٹی نہیں کرا رہے ہیں دیڑھ مہینے سے مجھے فرم کر رہے ہیں اتنے ویل ہیں آپ یار ان کی محبت کو تم فراغت میں بدل ہوئے ہاں جنیت صاحب اصل میں اس دفعہ میں دو ہفتے رہ کے آئوں جنگل میں شکار کے لیے وہ دو ہفتے جہاں کوئی بڑا جانور مل گیا تھا ہاں وہ ابو نے درختوں پر مچان بنائی ہوئی تھی نا اوپر چڑھ کے سو گئے ہیں تو نیچے سے کوئی سیڑھی اٹھا کے لے گیا ارہ نئی بیٹے وہاں سے تو میں ٹانی سے لٹکے نیچے آ گیا تھا اصل میں جنیت صاحب میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا اکثر شکاریوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہاں وہاں کونسا موٹر میں بناتا ہے ہو جاتا ہے نہیں پھر بھی کیسے بھٹک گیا راستہ جنیت صاحب اصل میں مجھے ایک واقف شیر مل گیا تھا پرانا اچھو باتیں کرتے کرتے اس سے بہت دور نکل گئے اچھو سوری گروب ہونے والا تھا ہوئی شیر نے کہا ابھی بس درانی تمہاری بھابی میرا انتظار کریوں کی کر ہاں تو تم اب جاؤ پاپا شیر چلا گیا ہاں میں وہاں کھڑا پریشان ہو گیا پتہ نے چلے کدھر جانا ہے ہوئی ہوئی نہ غسین نہ بورٹ نہ کوئی وارڈن ہوئی ہوتا نا ہوتا نا لکھا ہوتا کہ کالا شاہ کھاکو بیس میل نا اب کی نظر کالا شاہ کھاکو پہ کیوں بڑھتی ہے فار اگزمپل لکھا ہوتا ہے پاس تھوڑی دیر بعد پھر مجھے گیدنوں نے گھیر لیا ہوئی گیدنوں نے میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں شیر ساتھ جا رہا تھا اب اس وقت تو بڑی سلامے کرنے سے تو اب کیا ہو گئے گیدنوں کو تو میں نے چکر چکر دے دیا تو پرانا شکاری ٹھہرا آگے ملے بندر اچھا ان کے ساتھ میرا نا اصل میں کیا بتاؤں کہ دل لگیا پرسنیلٹی کلیش ہوگا دل لگیا ہاں رہا ہوں کو تین دن رہا ہوں بڑی عزت کی انہوں نے میری بعد چوتھے دن میری بری شامد میں نے نا ان کے چھولے کھا لیا بس پر انہوں نے کہا ایک بڑا پندر آیا ہے بڑی اس نے مجھے گالیاں والیاں دی شکر ہے شکر ہے مجھے سمی نہیں آئی گالیاں مسلوس ہوگئی مجھے کیونکہ وہ گالی نکالتا تھا تیرے ایسے ایسے کرتا تھا میں نے اس کے پاس بھی پستوالا وہ نکالنے لگایا میں سموچ رہا میں نے دان سے دان لوٹایا پھر اس نے بڑے بندر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اس کو جہاں سے لے کے آئے وہاں چھوڑ کے آئے اس کو یہ تمہارے چھولے کھا جگا سارے بس پھر اس کے بڑے بیٹے نے کہا آؤ بھائی جن چلیں بھائی جن کا بس اللہ کی دیو عزت کام آگئی ورنہ ان کا علاقہ تھا ان کی جنہ تھی کچھ بھی کر سکتے تھے صحیح کہہ رہے ورنہ بندر کیا جانے سے گھڑے کا سوال ایکزیٹلی ایکزیٹلی دورانی خدا کے واسطے شو میں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو لائیو چل رہا ہوتا ہے ایسی باتیں محلے داروں کو سنایا کرو یہ شکاریوں کی کمزوری ہوتی ہے اپنی طرف سے کسے گھڑ گھڑ کے سنانا ظاہر ہے جنگل میں کون سے ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں جنیل صاحب حاضری کا مقصد اس طفح یہ تھا آپ چونکہ ہمیں بلاتے ہیں اس لیے کہ فیملی پرابلمز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کی جائیں تو چند دنوں سے جو ہمارے گھر میں برطن بج رہے ہیں اس کی وجہ یوں ہے کہ بہو میری چونکہ ماشاءاللہ بی بی یہ کیا ہوا اور جوب کرنا چاہتی خاند اس کا بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جوب کرنا چاہتی ہو تو کرو مگر وہی ہمارے گھر کی ویلن موصوفہ تشریف فرما ہے کہ بھائی بہو گھر سے باہر نکلے گی وہ بھی جوب کے لیے تو یہ تو محلے میں بڑی بیزتی ہے ہماری اگر بہو کا شوق ہے ضرورت ہے شور اجازت دے رہے پھر آپ کو کیا اطراز ہے جنید بھائی کیسے اجازت دے دوں میں ابھی پڑھے لکھی ہوں لیکن ہماری ساتھ پشتوں میں کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی بھائی آپ کی ساتھ پشتیں تو بہری جہاز کے پشتیں بناتی تھی اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی کیا مطلب میرا مطلب ہے جنید صاحب یہ کوئی ہے کوئی وجہ بھائی کس اگر نہیں کی تو بے وقوف ہی ہوگی یا چلیں کہلیں کہ نہیں ایسا ماحول بناو گا یا ضرورت نہیں پڑی ہوگی یا کسی کوئی شوق نہیں ہوگی جنید صاحب الحمدللہ ضرورت مجھے بھی نہیں ہے مگر ایک بچی جو ہے اگر اس کا یہ ذہن ہے کہ میں نوکری کروں میں گھر میں فارق بیٹھی رہتی ہوں تو اس میں کونسی بری بات ہے بھائی اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے جنید صاحب کہ جب تک ہم اس فکرے کو ختم نہیں نہ کریں گے کہ ضرورت ہے تو پھر لڑکی نوکری کر لے اس طرح جو لڑکیاں نوکری کے لیے نکلتی ہیں شوق کے لیے اپنے میند کرنے کے لیے یا وہ جوب کرنا چاہتی ہیں اپنی مصروفیت چاہتی ہیں تو ہم جو بزرگ ہیں ارتگرد کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ شاید ان کو ضرورت پڑ گئی ہے ان کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو بھائی اگر ایک لڑکی پڑی لکھی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ میں باہر جا کے نوکری کروں تو وہ کریں بلکل ضروری نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے ہی صرف نوکری کی دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اجازت دے رہا ہے جیسا بھی ہے شوہر جتنا بھی ہے شوہر تو شوہر ہے نا یہ کیا باہر بھی جتنا بھی ہے میرا مطلب ہے اجازت تو دے رہا ہے نا جی شوہر ہاں جی ہاں جی میری بیوی نوکری کرتی ہے میں نے خود اس کو اجازت دی ہوئی ہے چلی یار تم کون سے چیرمین پی سی بھی لگ گئے ہو ایک منٹ ٹھہر جاؤ تمہیں کہا خاموش بیٹھا کرو مہمان بھی آئے ہو تو لازمان تم نے بیچ میں کوئی نہ کوئی بات کر رہی ہے جنیت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچی پڑی لکھی بچی ہے اس نے تعلیم حاصل اگر ساری زندگی یہ سوچ کے کی ہے کہ میں پڑھ لکھ کے کہیں جاپ کروں گی تو ہم کیوں اس کی خواہش کو اس کی ساری زندگی کی پلیننگ کو چکنا چور کر دیں بلکل تمہاری اگر ساتھ پشتوں میں نہیں کسی نے نوکری کی نہیں کسی کو اجازت ملی یا نہیں ایسا موقع بنا تو وہ تمہاری بات ہے اس سے کیوں تم لوگ ایسے لڑ رہے ہیں نہیں لیکن بھابی مجھے بتا رہی تھی کہ ہمارے ہاں نوکری نہیں کی لیکن بزنس بہت ساری فیملی میمبرز نے کیا ہے جی 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 ماشاءاللہ ان کے تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ خجور کے پتوں کی ٹوکریاں بھی بناتی رہی ہیں اونٹنی کا دودھ میرا خیال ہے تمہاری بڑی خالہ بیجتی تھی اور پھر جنیت صاحب آپ حیران ہوں کے سن کے اس کی دو بڑی بہنیں جو ہیں ان کے بنائے ہوئے موڑے اور وہ مور شور یہ جی لم سے آگے بہت بکھتے ہیں تو اس میں کونسی بری بات ہے اپنے ہاتھ کا ہنر ہے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے یہ تو گھر کے کاموں سے جانگ چھڑانے کے لیے نوکری کرنا چاہ رہی ہے اور خدا کے واسطے کیوں ایسے باتیں کر رہی ہو بی بی یہ کیا ہوا ہے بچی نے اب کیا اس کو گھر میں کانیں سٹا دوں کے چلو بوڑے بناو بیٹھ کے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈیڈی آپ جنیت صاحب ماما تو پتہ نہیں کس دور کی باتیں کرتی ہیں میں نے بی بی کیا ہوا ہے اور میں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑ ہو جاتی ہوں سارا دن کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے بی بی آپ کا مشورہ تو بی بی یہ جو کیا ہوا ہے نا آپ بوریت سے بچنے کے لیے اپنے شوہر کو گھٹ پہ پٹا کے نا صاحب نے کسی کولی میں پانی رہا کے سارا دن ایسے ایسے کروایا کرے جنیت صاحب شاید وہ بچی ویچاری یہ سارے تو یوربے کرنے کے بعد فیصلہ کر رہی ہے قدوس صاحب وہ ہمارا لگتے جگر ہے مجھے بھی معلوم ہے لگتے جگر ہے مگر اس کی جسمانی بناوٹ کے حساب سے ہی بات کرنی ہے نا جنیت صاحب اصل میں بات پتہ کیا ہے یہ جو خواتین ہوتی ہے نا جی یہ آپس میں پتہ نہیں کیوں خاص طور پر ساس اور بہو یہ لازمان ایسی خندق رکھتی ہیں اپنے ذہنوں میں اپنی ایک ذہنیت میں مخالفت سے بنا اگر وہ نہ جوب کرتی نا تو پھر موسوفہ نے کہنا تھا کہ سارا دن گھر میں پڑھی رہتی اور جوب کیوں نہیں کرتی یہی میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ اب کہہ چکی ہے کہ میں نے جوب کرنی ہے تو موسوفہ نے مخالفت تو کرنی ہے اگر وہ کہہ دے گی کہ میں نے جوب نہیں کرنی مجھے کوئی نہ کہے جوب کرنے کے لیے پھر کہیں گی کہ ہڈ حرام ہے نوابوں کی بیٹی ہے بھائی اگر چاہ رہا ہے خاند جوب کرے تو پھر کر لے کیا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے خدا کے واسطے بہو کو بھی کم از کم انسان ہی سمجھنا چاہیے اور اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی آپ گھر کے دوسرے مہمبرانگ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں جنیح صاحب اپنے خاند کو ایک چائے کا کب تو بنا کر نہیں دی آج تک تو نوکری یہ خاک کرے گی ایک منٹ اس طرح نہ کرو وہ خاند سے پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے پورا کپ نہ سہی چمچ کے ساتھ تو چائے پلا دیتی ہے کبھی کبھی ڈیڈی میں بڑی خدمت کرتی ہوئے ان کی میری جان میں خدمت کروانا بھی نہیں چاہتا اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو کرو لیکن ماما مخالفت کرتی ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا دیکھئے نا طرح اتنے اب تابع دار بچے ہیں اتنا عدب کرنے والے ہیں تو بھئی خود آکے واسطے ان کو کچھ اپنی مرضی بھی کرنے دو یہ نہ ہو کہ پھر ایک دن وہ سامنے کھڑے ہو جائیں جنیس صاحب اتنی نائس بچی ہے میری کبھی بھی ان کے گھر کی مجھے کوئی بات نہیں بتائی یقین کریں کہ آپ کی بیٹی کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ ہزار خامیوں پر بھاری ہے کہ اپنے سسرال کی باتیں محکم میں نہیں بتانے یہ آپ کی اچھی ترمیت کا نتیجہ ہے یہ نوکر نے ایک دو دفعہ مجھے بچی کی مشکلات کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی نے اچانک ایک دن پنکھا تیز کر دیا اور چھوٹے صاحب اڑ کے دیوار کو لگے ابو میں یوگا کر رہا تھا اتنا اچھا قیمہ پکاتی ہے میری بیٹی لیکن بدقسمتی ہے نا کہ قیمہ کی بوٹی بھی اس کے خامد کے موں میں فز جاتی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں جنید صاحب کہ قیمہ تو ککڑ بھی کھا لیتا ہے یار دورانی پھر اس طرف کو بات لے کے جا رہے ہو کہنا میں یہ چاہتا ہوں جنید صاحب آپ کے توسط سے عوام کو بھی اور آپ کے پروگرام میں بھی یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو خدا کے واسطے کچھ حقوق اتنے دیں کہ وہ اپنی جائز مرضی پوری کر سکتا ہے اٹلیسٹ اس کو عزت کا اور وقار کا اور ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا ہے جیان جیان آپ یہ اگر دیکھیں کہ یہاں جاب کرنا چاہتی ہے وہاں اچھا ماحول ہے پڑے لکھے لوگ ہیں اور اگر گھر بھی متاثر نہیں ہو رہا شوہر اجازت دے رہے ہیں ماں باپ اجازت دے رہے ہیں پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے شوق کی اس کے رائے کا احترام کرنا چاہتا ہے یہ مخافت کر کر کے نا ان چیزوں کی تو ہم نے بچیوں کو چڑھا دیا چڑھا دیا ان کا کانفیڈنس لوز کر دیا بچیوں کو خاص طور پر بیٹھیوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے ایسیکٹلی ایسیکٹلی کرنے سے کانفیڈنس ملتا ہے اب میری طرف دیکھیں جنیسا کہ میں بچپن میں جنگل کی کہانی سن کر ڈر جاتا تھا رویا کرتا تھا اب وہی جنگل ہے جو مجھے اپنا گھر لگتا ہے کیوں کہ میں ریکل ہو جاتا ہوں اور ایسے بھی فیملی لائک لگتا ہے آپ کو یہ بڑی بات یہ تو ماشاءاللہ آپ جنگل میں جائے تو جنگل اسے اپنا گھر لگتا ہے اپنے گھر میں داخل ہو جائے تو گھر جنگل لگنا شروع ہو جائے